موسیقی 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 آہ, آہ! میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا تمہاری طرف آنے کا تمہاری خیریت معلوم کرنے کا لیکن کیا کروں حمد نہیں ہو رہی تھی بہرحال میں جانتا ہوں تم پہ ایک ساتھ کئی قیامتیں ڈوٹی ہیں میرے اختیار میں اگر ہوتا تو میں تم پہ آج بھی نہ آنے جاتا مجھے نہیں معلوم میں تمہارے لئے اتنا بیچائن کیوں تھا کب میرے دل نے تمہیں پانی کی ارزو کی کب میری آنکھوں نے تمہیں اپنے اندر جذب کر لیا لیکن لیکن اس کے باوجود میرے ہونٹوں نے کہا کہ چھپ رہا اور میں چھپ رہا میں نے اپنے سامنے تمہیں خود سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا اپنے آنسوں کو اپنے دل پہ گرائے کوئی شکوا سبان پہ نہیں ہے کتنے توفان آئے اور خزر گئے اور میں سبر کے پہاڑ کو اٹھائے چلتا ہی رہا میری طرح تمہاری زندگی میں بھی کئی موڑا ہے میں ہم تھی دبے پاؤں آ کر میرے آنسلوں سے لپٹ گئے اس دن تو تمہارے پاؤں بھی اکھاڑتے ہیں کن اب دیکھو تمہارے پاس بھی کچھ نہیں رہا بھی اور برباد کرنے کے لئے میرے پاس بھی کچھ نہیں بچا میں تم سے یہ کہنے کی کبھی بھی حمد نہ کرتا کبھی بھی اطراف محبت کا حصلہ نہ ہوتا جب بھی آس پاس دیکھتا ہوں تو سرناٹے کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا کچھ تو میں دیکھتا ہوں تو یہ احساس اور پڑ جاتا ہے تنہیوں کی دلدل میں ڈوبتے او بھرتے ہوئے آج میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ جب بھی زندگی کے بھور سے سنبھلنے کا موقع ملے تو تو اپنے لئے نہ صحیح میرے لئے زندگی کا ایک در سے روح کھول دینا فائزہ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں فائزہ میں تمہیں تمہارے بچے سمیت قبول کرنے کے لئے تیار ہوں رہ کے بھی دلوں کے بیچ فاصلے محسنہ پہلے سے زیادہ شیر ہو گیا اس کی دیدہ دلیری تو دیکھو میرے سامنے بیٹھ کے فائزہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے اسے یہ تک احساس نہیں کہ مجھے اب ان باتوں سے تکلیف ہوگی تمہیں کوئی شوق تھا اسے بچانے کا اور نوزن تمہیں اس کا خون پی جاتا ارے میں نے سوچا کہ کوئی بڑا ہنگامہ نہ ہو جائے آفٹر آل تم لوگ بزنس فائٹنرز بھی تو ہو ارے بھار میں گیا بزنس جہاں عزت اور غیرت کی بات آ جائے وہاں پر میں کچھ نہیں دیکھتا ہوں ویسے بھی اب میرے اور اس کے راستے الگ الگ ہیں ہاں اسی لئے میں بھی اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مری جاری بھی تم اس کے لئے کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ انسان بن جائے گا ایک غلطی کے بعد اسے احساس ہو جائے گا کہ اس نے غلط کیا میں تو اسے ماف کرنے پر بھی تیار ہو گئی تھی دیکھو محسن بہت احسان فرموش اس سے کسی بھی قسم کی بھلائی کی توقع مت رکھنا ہاں اسی لئے اب میں اس سے طلاق لینا چاہ رہا ہوں سائرہ ایک بار پھر سے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پشتاؤں ہوں میں نہیں پشتاؤں گی اگر تم کہو تو طلاق لینے سے پہلے ایک بار میں اس سے بات کر کر دیکھوں نہیں نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ میں اب اس کے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی منزل فائزہ ہے تو پھر مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں اس کے پیچھے بھاگتی رہوں ٹھیک ہے تو پھر لے لو طلاق اس سے وہ طلاق ہی تو نہیں دے رہا ہے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہے لیکن کیوں کیوں کر رہا ہو یہ سب اسے اس سے کیا فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اسے رہنے کیلئے اتنا بڑا گھر ملاو ہے کھانا پینہ مل جاتا ہے سارے کام اس کے میں کر دیتی ہوں اب طلاق کے بعد اسے یہ ساری اسائشیں تو نہیں ملیں گی نا ٹھیک ہے تم اس سے آخری بار بات کر کے دیکھو اگر وہ شرافہ سے مان جاتا ہے تو صحیح ہے انہا فرمجے ہیں دوسری زبان زیادہ آسان لگا آج میں نے فائدہ سے دل کی ہر بات کہتے ہیں اس کے دل میں میرے لئے کچھ تھا جس پر وہ خاموش رہے ہیں پر نہ وہ مجھے روک بھی سکتی تھی اور جب جب اس پر مشکل پڑی اس نے مجھے ہی آواز دے آنٹی بیمار ہوئی تو فائضہ نے پہلا فون مجھے ہی کیا کاش فائضہ حبیب کی تصولت سے نکل آئے پھر میرے راستے میں کوئی دیوار نہیں ہوگی موسیقی 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 کہا ہوں تم میں میں کیفے میں ہوں اس وقت میں آ رہی ہوں ارے تمہیں بتایا نا کیفے میں ہوں یہاں پہ بہت رشا ہے کوئی بات نہیں میں تمہارے گھر آ جاتی ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں بولا تو ہے میں گھر پہ نہیں ہوں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کیا ضروری بات کرنی تھی فون پہ کر لو اگر فون پہ بتانے والی بات ہوتی تو بتا دیتی فائزہ کے بارے میں بات کرنی تھی اگر تم سننے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو میں کیوں اپنے ٹائم خراب کروں تمہیں فائزہ کی امی کا بتانا تھا نا اس کی امی کا نہیں بتانا تھا اس کے بارے میں بات کرنی تھی مگر رہنے دو اچھا اچھا ٹھیک ہے تم تم گھر آجو میں بھی گھر پہنچ رہا ہوں اکی مجھے حیرت ہے کہ فائزہ جب سے طلاق لے کر گئی ہے اس کی کوئی خبر نہیں اب آپ کو اس کی خبر لینے کے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہی تو سوچ رہی ہوں کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور سریعہ کا فون تک رہی ہے بڑنا ایسے موقع پر سارے کے سارے خاندان اٹھ کر آ جاتے ہیں اگر وہ لوگ سچے ہوتے تو ہی سامنے آتے نا دل میں چور تھا اتنی کمزوریاں تھیں کہ طلاق کے بعد چپ ساتھ لیں لیکن ابھی اس سے تمہارا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے وہ جس بچے کو جنم دے گی اس کے باپ تم کیا فائدہ ہے اسے بچے کا باپ بننے کا کہ جس کی ماں خود دس جگہ انوال تھی پاگل ہو گئی وہ تمہاری اولاد ہے تمہارا خون ہے تمہاری نسل ہے اسے کبھی نہیں چھوڑنا بچہ سمح لے دکھو وہ میرا پوتا ہوگا میں پالوں گی اسے ایک آدھ آیا رکھ لوں گی اس کی تم فکر نہ کرو دیکھیں یہ نہ ہو کہ پھر آپ تنگ آ جائے اللہ نہ کرے فائزہ نے تمہیں دھوکہ دیا ہے کیا اس کو بے وفائی کی سزا نہیں دو گئے اس نے تم سے بے وفائی کیے جب ایک ماں سے اس کا بچہ جودہ ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے ہاں یہ بات تو مجھے اب سمجھ میں آگا میں فائزہ سے بچہ چھین دوں گا تاکہ وہ عمر بھر تڑپتی بلکتی رہے ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آنٹی کی ڈیت ہو گئی تو تم نے کب کسی کو بتایا کہ حبیب نے فائزہ کو طلاق دے دی ہے ہاں تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ ہی ہوگا فائزہ کا ایک قصور تھا پتہ نہیں کہاں کہاں عشق لڑا رکھے تھے اس نے تم اور حبیب دونوں ہمیشہ شک کی نظر سے ہی دیکھتے ہو تم لوگوں کو تو اپنا آپ بھی مشکو کی لگتا ہوگا اور تم بھی فائزہ کی حمایت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا کیونکہ تم لوگوں نے فائزہ کی ماں کی جان لے لی ہے خبردار جو مجھے اس واقعے میں انوالف کرنے کی کوشش بھی کی تو کس طرح تم لوگوں نے ایک لڑکی کے سر سے آسوان جھبٹ لیا زمین چھین لی کیا تم لوگوں خدا کا خوف نہیں ہے اگر اس بے گناہ کی آہ لگ گئی نا تو جانتی ہونا کیا ہوگا تمہیں زیادہ جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ کل تک محسن مجھے ڈیورس پیپرز دیتے گا تمہیں یاد ہے نا میں نے تم سے کہتا کہ ایک فائزہ کی زندگی محفوظ رہی تب ہی بات آگے بڑھے گی لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں لیکن میں شادی تمہیں سے کروں گے اب تم مجھے بھول جاؤ سمجھے تم تو کیا تم فائزہ سے شادی کروں گے ایک بات یاد رکھنا میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے تم کی چاہے اس زد میں مجھے کسی کی جان لینے پڑے یا اپنی جان دینے پڑے فاصلوں کے درمیان ابھی تم مناسب موقع نہیں ہیں فائزہ کی طرف جانے کا ویسے بھی آج سرویہ کی ڈیاد کو ساتھوہ دینے میرا خیال ہے کہ آپ ہی جا کر بات کریں تو اچھا ہے فائزہ تم اس سے شدید انفرد کریں گے کیوں؟ تم نے اس کی ماں کی جان لی ہے؟ ہارڈ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر جس روز میں نے فائزہ کو طلاق دی تھی اسی روز میں نے دل کا دورہ پڑھا تھا خیر تم خامخہ اپنے سری الزام لینا چاہو تو اور بات ہے دنیا میں ہر جگہ طلاقیں ہوتی ہیں لیکن ہر طلاق پر ہارڈ اٹیک نہیں ہوتا لیکن ابھی میرا اب اس گھر سے تعلق کیا ہے؟ کیا جواز بنتا ہے میرا وہاں جا کر تازیت کرنے کا؟ ویسے بھی ماتا جا کے تازیت کس سے کرو گے؟ فائزہ ہے تو ہے اور وہ تمہارے لیے اپنے گھر کے دروازے کبھی نہیں کھولے گی جب تک میرا بچہ اس دنیا میں آ کر میرے حوالے نہیں کر دیا جاتا ہے اس وقت تک فائزہ مجھ پر اپنے گھر کے دروازے بن نہیں کر سکتا ہے یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہیں اولاد پر تو تمہارے ہی حق ہے لیکن ماں ہونے کے نہ تھے تو اولاد پر فائزہ کبھی حق بنتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا وہ اپنی نفرت اور زد میں آ کر میرے لئے دیوار بن سکتے ہیں؟ میں شک ماں کا حق بنتا ہے لیکن تم مرد ہو مضبوط ہو تمہاری اولاد ہیں اس کے لئے تم کوئی بھی سٹینڈ لے سکتی ہو موسیقی میرے اختیار میں پر بھوتا تو میں تم پہ آج بھی نہ آج جاتا مجھے نہیں معلوم میں تمہارے لئے اتنا بیچائن کیوں تھا کب میرے دل نے تمہیں پانی کی آڑ سکھی کب میری آنکھوں نے تمہیں اپنے اندر جذب کر لیا لیکن لیکن اس کے باب جھوٹ میرے موٹوں نے کہا کہ چھپ رہا ہوں اور میں چھپ رہا ہوں میں نے اپنے سامنے تمہیں خود سے جتا ہوتے میں دیکھا خوشی کے دن بھی میں آنسوں کو اپنے دل پھکر آئے کوئی شکوہ سمان پہ نہیں کتنے توفان ہیں اور خوزر گئے پر میں صبر کے پاہر کو اٹھائے چلتا ہی رہا کبھی بھی اطراف محبت کا حصلہ نہ ہوتا تنہیوں کی دلدل میں ٹوپتے ہو بھرتے ہوئے آج میں تم سے ہی کہنے آیا ہوں کے لیے جب بھی زندگی کے بھور سے سمغلنے کا موقع میرے تو میرے لیے نہ سئی میرے لیے زندگی کا ایک درس روح کھول دینا آج میں تمہارے ساتھ چیلے چاہتا ہوں نبو پر اس قدر مجھے دلی طور پر کتنا دکھ ہوا تمہارا دفنے روزان کی طلاف میں نہیں فرسلتا مانتی ہوں کہ تمہارا ایسا جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط ہوا اور اس کے بعد تمہاری امی کی ڈیت نے تمہیں بالکل ہی اکیلا کر دیا تم جانتی ہو کہ مجھے اکیلا کس نے کیا میں نے تو حبیب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی مگر تم بھی جانتی ہو کہ وہ ٹھہرا ہے ایک پاگل انسان زندگی میں آجائے تو کہاں کسی کی سنتا ہے اس کا مجھے چھوٹنے ہوں مجھے اس بات کا دکھنے لیکن اس کے وجہ سے میری ماں اس دنیا میں نے یہ دکھ میری زندگی سے کبھی نہیں جا سکتا ہے اے حبیب کو نہ اس جہاں میں معاف کروں گا نہ اس جہاں وہ میں تم سے ملنا چاہی تھی کل آجو تمہاری طرف اب تم مجھ سے مجھے کیا گھر ہوں ارے کسی وجہ سے ملنا چاہ رہی ہوں اگر حبیب کا فیال ہے دلو تمہارے ذریعہ مجھ تو پہن سکتا ہے تو مجھ سے قسم لے لو میں حبیب کی وجہ سے تم سے نہیں ملنا چاہ رہی ہوں میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہی ہوں اگر سن لوگی تو فائدے میں راؤ گی ورنہ تمہارے پاس سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں مچے گا کیا مطلب ایسی پینسل ہوں مل کر بیٹھیں گے پھر بات کروں گے ایک بار اگر وہ کسی کو برباد کرنے پر تل جائے نا تو وہ اسے برباد کر کے چھوڑتا ہے کیا بتانا چاہ رہے ہو تمہا اب وہ کیا کرے گا میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لئے فون کیایا کہ میری امانت مجھ تک ہی پہنچنے چاہے گا اور نہ پھر اللہ کی امانت ہے اللہ تک پہنچ جائے گا فاصلوں کے درمیاں ہے زمین و آسماء امید ہے ناس ہے ہے نام نہ کوئی نشاں فاصلوں کے درمیاں ہلا کام ہو تم مائم 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 باتے ہیں نا کام ہو تمہاں مائم تمہیں بولا تو ہے میں گھر پہ نہیں ہوں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کیا ضروری بات کرنی تھی فون پہ کر لو اگر فون پہ بتانے والی بات ہوتی تو بتا دیتی فائزہ کے بارے میں بات کرنی تھی but it's okay اگر تم سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو میں کیوں اپنے ٹائم خراب کروں تمہیں فائزہ کی امی کا بتانا تھا نا اس کی امی کا نہیں بتانا تھا اس کے بارے میں بات کرنی تھی مگر رہنے دو اچھا اچھا ٹھیک ہے تم تم گھر آجاؤ میں بھی گھر پہنچ رہا ہوں اوکی مجھے حیرت ہے کہ فائزہ جب سے طلاق لے کر گئی اس کی کوئی خبر نہیں اب آپ کو اس کی خبر لینے کے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہی تو سوچ رہی ہوں کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور سریا کا فون تک نہیں آئے بڑھنا ایسے موقع پر سارے کے سارے خاندان اٹھ کر آ جاتے ہیں اگر وہ لوگ سچے ہوتے تو ہی سامنے آتے نا دل میں چور تھا اتنی کمزوریاں تھیں کہ طلاق کے بعد چپ سادلی لیکن ابھی اس سے تمہارا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے وہ جس بچے کو جنم دے گی اس کے باپ تم ہو کیا فائدہ ایسے بچے کا باپ بننے کا کہ جس کی ماں خود دس جگہ انوال تھی پاگل ہو گئے وہ تمہاری اولاد ہے تمہارا خون ہے تمہاری نسل ہے اسے کبھی نہیں چھوڑنا بچہ سمح لے گا کھو وہ میرا پوتا ہوگا میں پالوں گی اسے ایک آدھ آیا رکھ لوں گی تو یہ مت کہنا کہ تمہارے پاس جینے کا ساہ رہا ہوگی فائزہ میں تمہیں تمہارے بچے سمیت قبول کرنے کے لئے تیار ہوں رہے قریب رہے قریب رہے کے بھی دلوں کے بیچ فاصلے محسنہ پہلے سے زیادہ شیر ہو گیا اس کی دیدہ دلیری تو دیکھو میرے سامنے بیٹھ کے فائزہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے اسے یہ تک احساس نہیں کہ مجھے اب ان باتوں سے تکلیف ہوگی تمہیں کوئی شوق تھا اسے بچانے کا اور ناوزن تو میں اس کا خون پی جاتا ہوں ارے میں نے سوچا کہ کوئی بڑا ہنگامہ نہ ہو جائے آفٹر آل تم لوگ بزنس پارٹنرز بھی تو ہو ارے بھار میں گیا بزنس جہاں عزت اور غیرت کی بات آ جائے وہاں پر میں کچھ نہیں دیکھتا ہوں ایسے بھی اب میرے اور اس کے راستے الگ الگ ہیں ہاں اسی لئے میں بھی اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مری جاری بھی تم اس کے لئے کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ انسان بن جائے گا ایک غلطی کے بعد اسے احساس ہو جائے گا کہ اس نے غلط کیا میں تو اسے ماف کرنے پر بھی تیار ہو گئی تھی دیکھو محسن بہت احسان فرموش اس نے کسی بھی قسم کی بھلائی کی توقع مت رکھنا ہاں اسی لئے اب میں اس سے طلاق لینا چاہ رہا ہوں سائرہ ایک بار پھر سے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پشتاؤں گا ہوں میں نہیں پشتاؤں گی اگر تم کہو تو طلاق لینے سے پہلے ایک بار میں اس سے بات کر کے دیکھوں نہیں نہیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں اب اس کے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی منزل فائزہ ہے تو پھر مجھے کیا فائدہ ہو کہ میں اس کے پیچھے بھاگتی رہوں ٹھیک ہے تو پھر لے لو طلاق اس سے وہ طلاق ہی تو نہیں دے رہا ہے ہر بار کوئی نے کوئی بہانہ بنا لیتا ہے کب میرے دل نے تمہیں پانی کی ارزو گئے کب میری آنکھوں نے تمہیں اپنے انداز جذب کر لیا لیکن لیکن اس کے باوجود میرے ہونٹوں نے کہا کہ چھپ رہا ہوں اور میں چھپ رہا میں نے اپنے سامنے تمہیں خود سے جدا و طویت دیکھا اپنے آنسوں کو اپنے دل پہ گرائے کوئی شکوا سبان پہ نہیں ہے کتنے توفان آئے اور خزر گئے پر میں سبر کے پاہڑ کو اٹھائے چلتا ہی رہا موسیقی میری طرح تمہاری زندگی میں بھی کئی موڑا ہیں موسیقی 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 اور انجان موسیقی موسیقی میں تم سے یہ کہنے کی کبھی بھی حمد نہ کرتا کبھی بھی اطراف محبت کا حصلہ نہ ہوتا جب بھی یہ اس پاس دیکھتا ہوں تو سناٹے کے سوا اور کچھ ناظر نہیں آتا کچھ تو میں دیکھتا ہوں تو یہ احساس اور پڑھ جاتا ہے تنہیوں کی دلدل میں ٹوپتے او بھرتے ہوئے آج میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ جب بھی زندگی کے بھور سے سنبھلنے کا موقع ملے تو اپنے لیے نہ سہی میرے لیے زندگی کا ایک درس روح کھول دینا آج میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں فاصلوں کے درمیاں ہے زمینوں آسماں میں کیوں ایسا کروں گی امی 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 تم شادی میں میری راہ موار کرو میں تمہ آزاد کر دوں گا سوری ہم بچا نہیں سکتے ہیں نہیں رکیم کیا کیا مطلب کیا آپ کا لا امی 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 موسیقی میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا تمہاری طرف آنے کا تمہاری خیریت معلوم کرنے کا لیکن کیا کروں حمد نہیں ہو رہی تھی بہرحال میں جانتا ہوں تم پہ ایک ساتھ کئی قیامتیں ڈوٹی ہیں میرے اختیار میں اگر ہوتا تو میں تم پہ آج بھی نہ آنے جاتا موسیقی مجھے نہیں معلوم میں تمہارے لیے اتنا بے چین کیوں تھا لیکن کیوں کیوں کر رہا ہو یہ سب اسے اس سے کیا فائدہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اسے رہنے کے لیے اتنا بڑا گھر ملاو ہے کھانا پینہ مل جاتا ہے سارے کام اس کے میں کر دیتی ہوں اب طلاق کے بعد اسے یہ ساری اسائشیں تو نہیں ملیں گی نا ٹھیک ہے تم اس سے آخری بار بات کر کے دیکھو اگر وہ شرافہ سے مان جاتا ہے تو صحیح ہے منا فرمجے دوسری زبان زیادہ آسان لگا موسیقی فاصلوں کے دربیاں فاصلوں کے دربیاں موسیقی آج میں نے فائدہ سے دل کی ہر بات کہتے ہیں اس کے دل میں میرے لئے کچھ تھا جس پر وہ خاموش رہے پر نہ وہ مجھے روک بھی سکتی تھی موسیقی اور جب جب اس پر مشکل پڑی اس نے مجھے ہی آواز دے آنٹی بیمار ہوئی تو فائدہ نے پہلا فون مجھے ہی کیا کاش فائدہ حبیب کی تصولت سے نکلا ہے پھر میرے راستے میں کوئی دیوار نہیں ہوگی موسیقی 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 موسیقی